میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ حاضر ہوگا طریقہ بہت آسان ہے بہت نایاب ہے اب ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اگر آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں یا آپ کسی کو طلب کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے چندیلی کے پھول چندیلی کے پھول آپ نے لینے میں ہیں اور ان کے اوپر آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے یا ودود ہو صرف گیارہ سو مرتبہ آپ دعا پڑھو گے یا ودود ہو اور دل میں آپ تصور رکھو گے اور کوشش کریں کہ جو آپ چندیلی کے ساتھ پھولو تو ان میں سے چھے جو پھول ہیں وہ آپ نے کسی ہرے بھرے درخت یا پھل دار درخت کے اوپر آپ نے جو ہے دبا دینے ہیں لیکن ان پھولوں کے اوپر آپ دم نہیں کرو گے ٹھیک ہے ان پھولوں کے اوپر آپ دم نہیں کرو گے لیکن جس پھول کے اوپر رکھو گے سارے کٹھے ہی لیکن جو آپ نے اپنے طالب کو بیجنا ہے یا اپنے پاس رکھنا ہے وہ پھول الگ ہوگا ٹھیک ہے اس پھول پر ایک پر بس اطام کرو گے تو باقی پرہائی کے وقت تمام پھولوں کو اپنے پاس رکھو گے اور جو چھے پھول ہیں ان کو آپ کسی ہرے بھرے درخت کے نیچے آپ دبا دوگے مٹی کے نیچے دبا دوگے ٹھیک ہے اور جو دوسرا پھول ہے جو ایک آپ اس کو آپ اپنے پاس رکھو گے یا آپ روز اس کی خوشبو اگر ہو سکے تو آپ نے جس کو بلانا ہے توفی کے طور پر اس کو وہ پھول بھی دو یا کوئی اس کو وہ پھول سنگا دے تو بہت ہی لا جواب ہے بہت ہی نایاب ہے اور بہت آلہ ہے اور اگر میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو بیوی اپنے کمرے میں وہ پھول رکھ لے ان کو درخت کے نیچے نہ رکھے بلکہ اپنے کمرے میں رکھ لے تو جیسے جیسے خوشبو کمرے میں وہ پھولوں کی پھیلے گی تو جو بھی وہاں پر آئے گا اس کا دیوانہ ہو جائے گا چاہے سسرال میں کوئی اس سے ناراض ہو یا کوئی اس کو پریشان کرتا ہو یہ بہت نایاب ایک وظیفہ ہے آپ یہ لازمین کیجئے گا اللہ پر آپ کرنے کی تفیق عطا فرمائے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل بھی آ کے ہمارے یا فیس بوک پہ آ کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ